کیا آپ لوگ بھی ٹرائولنگ اور اس کی چیزوں کی اوڈنائزنگ کے مسئلے سے پریشان ہیں تو میری اس ویڈیو کو کریں جی فل ووچ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکو ویعہ ویلکم تو زیمین کیسے میں ہوں زیمین فور ایسی آسم ٹرائولنگ ایکس آپ سے شیئر کرنے جاری ہے جو آپ کی زندگی بہت زیادہ کام آئیں گے اب جی کیا ہوتا ہے ہمیں کہیں پیکنگ کرنی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو کپڑے رکھنے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں رکھتے بھی نہیں وہ اس طرح سے ڈالکے کہہ دیتے ہیں جب آپ میں بکیں مینج کر لیں گے تو جی ہرگز آپ نے ایسا نہیں کرنا ہر چیز کو ویل ارگنائز کریں گے جگہ بھی کم کنزیوم کی جائے گی اور آپ کا اچھا طریقہ سے سمان بھی سارا پیک ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا دیئے دیکھیں ہمارے پاس اس گھر میں جو ہے نا بڑے بڑے شوپر جانا وہ لازمی ہوتے ہیں گھر میں پیشلی جب جو ہے نا ہم لوگ کوئی گروسری وغیرہ کرے تو کافی بڑے شوپرز ہوتے ہیں تو آپ نے ان کا یوٹلائز کرنا ہے میں بتاتی ہوں جی کیسے آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے ڈریسز کو پریس کر کے جی طریقے سے پورا پورا تھوٹ اور جی جس کا بھی اس طرح سے فولد کر گیا لگا کے شوپر کے اندر ایک پرسن کا ایک سویسیف شوپر بنانے جیسے آپ لوگ دیکھیں یہ میری ڈریسز رکھ رہی ہیں پھر ایک شوپر میں اپنے رکھیں گی جس نے اپنا ڈریسز نکالنا ہوں گا وہ اپنا ڈریسز نکالنا ہوں گا ورنہ وہ ایک بڑے ڈریسز نکالنا ہوں باقی سب کی ڈریسزز ہوتے ہیں وہ قراب ہو جاتے ہیں ان کی طےہر کھل جاتی ہے اور بس وہ آرگنائز نہیں رہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں شوپر میں ڈالنے کے بعد آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنے اچھی طریقے سے یہ آرگنائز ہو گیا ہے اس کو اپنے پر بیک کے اندر وہ ڈال دینا ہے اور بلکل وہ اس طرح سے سائٹ پر لگا دینا ہے اب اس کے اندر جو ہیں آپ لوگ اور جتنا بھی سمان چاہے وہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی جو ہیں میں کوئی سارا جکھاتے اس طریقے سے آپ لوگ اپنے آرگنائزن ٹرابلنگ کیلئے کر سکتے ہیں ٹپ نیوڑ دو کی طرف چلتے ہیں اب یہ زیادہ سمان تم نے ویسے کیری نہیں کرنا جیسے کہ زیادہ پرفیوم ہو گئے بس آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ لوگوں ڈریس رکھنا ہے اس کی شرٹ بگر ہوتی ہے اس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں وہ پرفیوم لگا لیں یہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے میں پرفیوم لگا کے آپ لوگوں کو دکھا رہو یہ لگا لیں اور پھر جو ہیں وہ اپنی لائٹ بلیو والی شرٹ پہ اس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں وہ پرفیوم لگا کے رکھ لیں آپ کو پرفیوم کی بوٹلز کیری کرنے کی بیٹھت نہیں پڑے گی جبکہ ساری خوشبو اچھی سے اس کے اندر ابزورب ہو جائے گی دیکھا آپ لوگوں نے میری کتنی سے بدستے پیسے آپ کو بار پرفیوم اور جو ہیں نا پرفیوم بیگ وغیرہ میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کی جو گلاس ہیں اس کی بوٹل تو گلاس کی ہوتی ہے اب بچوں کے کپڑوں کی باری آتی ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو پرفیوم بغیرہ لگاتے ہیں ان کو لگانا ہوتا ہے بیبی پاورڈر تو بیبی پاورڈر کی بوٹل آپ لوگ کس طریقے سے کیری کریں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کا بھی طریقہ بتاتی ہوں تو اسان طریقہ کی بوٹل کو تم نے کیری کرنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے باتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس طریقے سے پہلے کیاپ کرنا تھوڑا سا پاورڈر آگیا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو بچوں کی کپڑوں کے اندر ایسے لگا دینا ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ساری جس کے اندر کی خوشبو ہوگی وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے گی آپ لوگ کو ایکسٹرہ کچھ لے جانے کی پاورڈر وغیرہ کی پرفیوم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے کہ میری یہ کتنی زبردست ٹپ ہے تو آج ہی دیکھیں جی امید کرتے ہیں آپ کو اچھے لگی ہوگی جس طریقے سے میں نے ہمارے کپڑے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں بچے بگا رہا ہونا تو ہوتا ہے سامان ایسا جو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کیری اپ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیس طریقے سے پاورڈرم اس کو پر سپرنکل کر دیں گے آپ لوگوں نے کہ میری کتنی زبردست ٹپ ہے اس طریقے سے سارے کپڑوں میں خوشبو آ دے گی فائنل ٹپ ہی طرف چلتے ہیں بڑا سا شاپر آبیلیبل ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ لوگوں نے اس کا کرنا کیا ہے اس طریقے سے آپ نے شاپر کے جو ہے نیچے والے پار پر اس طرح سے بلکل سینٹر میں سے جو ہے آپ اس کو کٹ کر لینا یعنی کہ جو ہے نا بس اس کا ہول آپ لوگوں نے اندر جو ہے نا وہ بنا لینا ہے بس یہ جو ہے نا وہ چھوٹا سا ہمارا کام ہے اب اس کے اندر ڈالنے ہیں جی ہم لوگوں نے یہ کپڑے چھوٹے پر کپڑے آپ لوگ ہینگر سمیتی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ممہ نے چھوٹی سی کپڑے پریس کر کے اچھے ارگنائز کر کے اس میں رکھیں اچھا جی میں بیٹ پر آرام سی کر کے پیکنگ کر رہی تھی اور بھائی جو ہے نا وہ بیٹ پر سو رہا تھا تو اس کے جو ہے نا وہ فیٹتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر دیا ہے اب اسی طریقے سے میں باقی سارے ایڈجسٹ کر دوں گی تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی طریقے سے ارگنائز ہوگا میں ایڈا لاسٹ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی بھی مجھے پوری پوری امید ہے آپ لوگوں میری یہ ٹپس اچھی لگ رہی ہی ہوں گی ویڈیو کو لکھ ہے لازمی شیئر کیجئے کومنٹس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کو پتہ نہ آپ کا ایک لائک اور ایک ملے کتنا ایڈیو ہوتا ہے اور دیکھیں کتنی طریقے سے یہ ارگنائز ہوگا اسے شوپر صاحب اس کو کور کر لینا گندے وغیرہ ہوں گے آسانی سے ایک جگہ ویل ارگنائز ہوگا پڑے رہیں گے ٹھیک ہے یعنی بیک کے اندر ایک جگہ سائز سے ایڈجسٹ رہیں گے یہ دیکھیں جی اب اگر کھوٹر بگر ہمیں جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں نا وہ میرہ میں ان کو ہنگ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے کتنی اچھی ٹپ ہے اب اس کو جو ہے نا وہ بیگ میں بلکل جو ہے نا وہ اوپر ہم نے ایڈجسٹ کر دینا ہے مجھے پوری امید آپ کو ٹپ پچھے لگی ہوگی ویڈے کھو لائکہ کے لازمی شیئر کیجئے کمنٹس کرنا نہ بھولے گا مجھے اجازت اپنا بھی فیمیلی کے خیار ہے کہ مجھے فیمیلی کو دعا میں لازمی یاد رکھیں اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریں کمنٹس کرنا بھی رابرا فیڈ بیگ دینا بلکل نہ بھولیں یہ ٹرائیولی کے بہت آسم ہیکس ہیں اللہ حافظ